اسلام علیکم دیئر سوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے بائیولوجی اینڈی سرویسز آف مینکائنٹ مطلب بائیولوجی نے جو ہے انسانوں کی خدمت میں کیا رول پلے کیا ہے تو اگر دیکھا جائے کہ بائیولوجی نے جو ہے انسانوں کی جو لائف ہے اس میں بڑا رول پلے کیا ہے کافی سارے خدمات سارے انجام دی ہیں جس کی وجہ سے لائف جو ہے بہت زیادہ آسان ہو چکی ہے تو اس میں ہمارے پاس جو چیزیں دی گئی ہیں پہلی بات یہ ہے کہ فوڈ پرڈکشن میں رول پلے کیا ہے ڈیزیز کنٹرول میں رول پلے کیا ہے پروٹیکشن اور کنزرویشن آف انوائنمنٹ میں رول پلے کیا ہے لیکن آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ہے صرف فوڈ پرڈکشن پر کہ بائیولوجی نے جو ہے فوڈ پرڈکشن خوراک کی پیداوار کو کس طریقے سے بڑھا دیا ہے جس کی وجہ سے انسانیت کو فائدہ پہنچا ہے ہم نے صرف اسی ایک پوائنٹ کی بات کرنی ہے یہاں سے کافی سارے شارٹکشن میں بنتے ہیں کافی ساری معروضیہ بنتی ہیں اور بڑی دفعہ پیپر میں آ چکا ہے لانگ کے حوالے سے بڑی دفعہ پیپر میں آ چکا ہے تو سب سے پہلے ہم بات کریں امپروونگ ایگزسٹنگ ورائیٹیز اس کا مطلب یہ ہے کہ بائی امپروونگ دا ایگزسٹنگ ورائیٹیز آف پلانٹس جو پودوں کی پہلے والی ورائیٹیز تھیں ان کو امپروف کر کے بائیولوجی نے جو ہے نیو ڈیزیز ریزسٹنگ ایڈ ہائی جیلڈ پلانٹس ایسے پودے بنا دیے ہیں جو بیماری کے خلاف مضاہمت پیش کرتے ہیں اور ان کی جو پرڈکشن ہے پیداوار ہے جیلڈ ہے وہ بھی کافی زیادہ بڑھ گئی ہے تیز ہو گئی ہے جس کی وجہ سے خوراک بھی کیا ہو جائے گی بڑھ جائے گی اور آسانی سے ہم خوراک وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں پہلا پوائنٹ ہے فود پرڈکشن کے اندر اب دوسرے پائنٹ کر ہم بات کریں سیلیکٹیو بریڈنگ اب سیلیکٹیو بریڈنگ یہ کس چیز کو بولتے ہیں اس کو کن لوگوں نے ڈیویلپ کیا اور یہ بائیولوجی کے اندر کیا رول پلے کرتے ہیں ہم نے اس چیز کو دیکھنا ہے پلانٹس اینڈ اینیمل بریڈرز وہ لوگ جو سیلیکٹیو بریڈنگ کی مدد سے پودوں اور جانوروں کو ڈیویلپ کرتے ہیں ان کی اچھی خصوصیات جو ہیں اچھی خصوصیات والے پودے اور جانور پیدا کرتے ہیں جنیٹکس کے پرنسپل استعمال کر کے جنیٹکس کے اصول استعمال کر کے تو ان کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ نئی بیٹر وریائٹیز آف ویٹ رائس چکن اینڈ کاؤ اینڈ شیپ کہ ہمارے پاس جو گندم ہے چاول ہیں چکن ہے گائے ہیں اور ہمارے پاس بھیڑ بکریاں جو ہیں ان کی ایسی وریائٹیز پیدا کی گئی ہیں جو زیادہ دودھ بھی دے سکتے ہیں اور ان سے زیادہ سے زیادہ ہم گوشت بھی حاصل کر سکتے ہیں اور یہ کام کن لوگوں نے کیا ہے سیلیکٹیو بریڈرز نے سیلیکٹیو بریڈرز کیا کرتے ہیں سیلیکٹیو بریڈنگز کو استعمال کرتے ہیں سیلیکٹیو بریڈنگز کے اندر جنیٹکس کے پرنسپلز استعمال کیا جاتے ہیں جس کی وجہ سے خوراک کو بڑھایا جاتا ہے اور انسانیت کو فائدہ پہنچتا ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں پولٹری بریڈرز جو ہیں آپ لوگوں نے اکثر مرگی فارم دیکھے ہوں گے مرگیاں وہاں پہ کیا کرائی جاتی ہیں ان کی تعداد بڑی تعداد میں مرگیوں کی افضائش کروائی جاتی ہے ان کی پرورش کی جاتی ہے اور ان کو ڈیویلپ کروائی جاتا ہے تاکہ ہم ان سے گوشت حاصل کر سکیں اور ان سے جو گوشت حاصل ہوتا ہے اس کو ہم وائٹ میٹ کہتے ہیں بڑی تیزی سے بڑے سستے طریقے سے بڑے کم ہی دنوں میں ہم وہاں سے گوشت حاصل کر سکتے ہیں یہ ہے سیلیکٹیو بریڈنگ اس کے بعد اگر دیکھا جائے ٹرانسجینک پلانٹس اور انیملز اب بائیوروجی کی وجہ سے کلوننگ آپ کہلیں یا ٹیشو کلچر کہلیں ان ٹیکنالوجیز کی وجہ سے ایسے پودے جن کے اندر کسی اور باہر سے ڈین اے اگر ہم ان کے اندر داخل کر دیں تو ان پودوں کو ہم ٹرانسجینک پلانٹس کہتے ہیں تو ٹرانسجینک پلانٹس کو تیار کروایا گیا ہے بائی دی ہیلپ آف بائیولوجی جنیٹکس پروڈیوس یہ جو جنیٹکس ہے وہ ایسے جین پیدا کرتی ہے جس کے اندر بیماری کے خلاف کیا ہوتی ہیں مضاہمت ہوتی ہیں مضاہمت پیدا کر سکتے ہیں ریزیسٹنس پیدا کرتے ہیں اور ان سے ہم پھر پلانٹ بناتے ہیں تو ایسے پلانٹ بنایا جاتے ہیں جن کے اندر جتنی بھی بیماریاں ہوں گی وہ ان کو نہیں لگتیں مطلب کہ وہ بیماریوں کے خلاف مضاہمت پیدا کریں گے اور وہ جس ٹیکنیک کی مزد سے پیدا کیا جاتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ٹیشو کلچر اور اس سے خوراک کی پیداوار میں اضافہ کیا جا سکتا ہے پودوں کو بھی بنایا جا سکتا ہے ٹرانسجینک پلانٹ بھی بنایا جا سکتے ہیں ٹرانسجینک انیملز بھی بنایا جا سکتے ہیں جس کی وجہ سے پروڈکشن آف فوڈ جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہے انکریز ہو جاتی ہے بڑھ جاتی ہے اس کے بعد بات کیجئے پیتوجنز اینڈ پیسٹ کنٹرول اب پہلے آپ کو پیسٹ کا پتہ ہونا چاہیے کوئی بھی جاندار جو لیونگ آرگنزمز کو نقصان پہنچائے اس کو ہم نام دیتے ہیں پیسٹ کا اب فنجی سائٹ جو ہیں جو فنجائی ہیں یہ پودوں کو نقصان پہنچاتے ہیں فنجائی کو مارنے والے کیمیکلز کو ہم فنجی سائٹ کہتے ہیں انسیکٹس کو مارنے والے کیمیکلز کو ہم انسیکٹسی کہتے ہیں پیسٹ کو مارنے والے کیمیکلز کو ہم پیسٹی سائٹ بولتے ہیں این چیزوں کے استعمال سے جو ہے پودوں کے اندر جو بیماریاں ہوتی ہیں ان کو کم کیا جاتا ہے اب جب ان کو کم کیا جاتا ہے تو جو ہے کیا ہوگا پودوں کی گروت میں اضافہ ہوگا ان کی بڑھودری اچھی ہو جائے گی جس کی وجہ سے بہت زیادہ فوائد حاصل کیا جا سکتے ہیں خوراک کی پیداوار میں اضافہ کیا جا سکتا ہے اس کے بعد ہے بائیولوجیکل کنٹرول اب بائیولوجیکل کنٹرول میں کیا کرتے ہیں کہ ہم پودوں کے جو پیسٹ ہوتے ہیں ان کو کنٹرول کرتے ہیں بائیدہ ہیلپ آف لیونگ آرگنزم زندہ جانداروں کی مدد سے ہم پیسٹ کو کنٹرول کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں بائیولوجیکل کنٹرول جیسے کہ آپ کے پاس ایک ایفٹ تیلہ جو ہے وہ ولنٹ ٹری پر حملہ کرتا ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم ویسپ کا استعمال کرتے ہیں بھڑ کا استعمال کرتے ہیں اور بھڑ جا کر کیا کرتے ہیں ان کو ختم کر دیتے ہیں جو اس کو ہم کہتے ہیں بائیولوجیکل کنٹرول اس کے بعد ہے آئی ڈی ایم آئی ڈی ایم کہتے ہیں انٹیگریٹڈ ڈیزیز منیجمنٹ جتنے بھی ریلیونٹ اپروپیویٹ میتھڈ ہیں جتنے بھی درست اور جو ہیں اچھے طریقہ کار ہیں جو ہے پیسٹ کو کنٹول کرنے کے لئے بیماریوں کو کنٹول کرنے کے ان کو نام دیتے ہیں آئی ڈی ایم کا اس ان طریقوں سے جو ہے ہم کیا کر سکتے ہیں بیماریوں کو کنٹول کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ہے ہیڈرو فونیکس کلچر ٹیکنیک انتہائی امپولٹین شارٹ کوئسٹن ہے ہیڈرو فونیکس کلچر ٹیکنیک میں کیا ہوتا ہے سائل ایک کمپلیکس میڈیم ہے ہم اس کے اندر ایکسپیرمنٹ نہیں کر سکتے ہم اس کو جان نہیں سکتے کہ کونسا نیوٹرینٹ جو ہے وہ پودے کے لئے لازمی ہے کونسا لازمی نہیں ہے اسی چیز کے لئے ہم کیا کرتے ہیں پھر ایک تکہ کارس استعمال کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ہیڈرو فونیکس کلچر ٹیکنیک جو یہ چیک کرنے کے لئے استعمال ہوتی ہے کہ کونسا نیوٹرینٹ جو ہے کس پودے کے لئے کتنا امپولٹینٹ ہے کونسا امپولٹینٹ نہیں ہے اب اس کیس کے اندر پلانٹس آر گراؤنڈ ہیں اس کیس کے اندر پودے جو ہیں وہ ایریٹڈ وارٹر کے اندر جو ہے گروہ کروائے جاتے ہیں مطلب زمین کے اندر پانی جو ہوگا اس کے اندر گروہ نہیں کروائے جائیں گے کسی اوپر والے راکے میں جو ہے گروہ کروائے جائیں گے جہاں پہ مٹی نہیں ہوگی صرف پانی ہوگا اس کے اندر نیوٹرینٹس ڈالے جائیں گے یہ طریقہ کار کافی ایکسپینسف ہے مہنگا ہے لیکن ایسٹرونرڈز جو ایسٹرونمرز ہوتے ہیں جو خلاباز ہوتے ہیں وہ وہاں جا کر سبزیاں ہگاتے ہیں اسی ٹیکنیک کی مدد سے اس کو ہم نام دیتے ہیں ہیڈروپونکس کلچر ٹیکنیک اس کے علاوہ جو ہے بات کرتے ہیں لازمیں فود پرڈکشن کی اس کو سب سے پہلے لازم پاسچر نے ڈیویلپ کیا یہ جو ہے پریزرویشن میں محفوظ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے ملک اور ملک پرڈکٹ جو ہوتی ہیں ان کو محفوظ کرنے کے لیے جو طریقہ کار استعمال ہوتا ہے میتھڈ استعمال ہوتا ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں کیس چیز کا پاسچورائزیشن کا مطب یہاں پہ آپ لوگ فود پرڈکشن کے اندر کیا لکھیں گے کہ لازم پاسچر نے کیس چیز کو ڈیویلپ کیا تھا پاسچورائزیشن کو جس کے مدد سے دودھ اور دودھ کی پرڈکٹس جو ہے اس کو ہم محفوظ کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے خوراک کو گندہ ہونے سے بچاتا ہے سپائلیج ہونے سے بچاتا ہے یہ سارے طریقہ کار جب استعمال کیا جاتے ہیں تو ہمارے پاس انسانیت کے لیے خوراک جو ہے بڑی مقدار میں حاصل ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے انسانوں کو فائدہ ہوتا ہے اوکے جی اللہ حافظ